کسی سے پورا پورا حساب کرنا ایک ایک پائی کا حساب اور باریکی سے حساب یہ دوسرے کو متنفر کر دیتا ہے مثلا آپ نے اپنے بچے کو کچھ پیسے دیئے یا شوہر نے بیوی کو پیسے دیئے اور اسے کہا تم خرچ کرو جب وہ خرچ کر بیٹھی تو پھر اس سے لسٹیں مگوائے کہ یہ کتنے کا لیا یہ کتنے کا لیا اور یہ پیسہ کہاں گیا یہ کس کو دیا اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیز انسان کو یاد ہوتی ہے کچھ یاد بھی نہیں ہوتی اور ہر چیز انسان لکھ بھی نہیں سکتا ہر عورت نہیں لکھ سکتی اب جس گھر میں یہ حساب کتاب شروع ہو جائے بیوی کے درمیان تو آپ سوچیں کہ پھر کیا بنے گا اسی طرح شوہر بعض اوقات خاموشی سے اپنی والدہ کو کچھ دے دیتا ہے اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دے دیتا ہے تو پھر وہاں پر کیا مشکل ہو جاتی ہے کہ بیوی وہ شوہر سے حساب لینا شروع کر دے کہ اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو یہ اتنی تو آپ کے پاس ہے باقی کا تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپس میں نفرت اور چپکرش پیدا ہو جاتی ہے سعید بن احمد اتجیبی کہتے ہیں ان کے شعر ہیں معاملات میں نقصان گوارہ کر لو اور زیادہ بال کی کھال نہ اتارہ کرو یہ طرز عمل جدائی کا باعث ہے یعنی اس سے تعلقات خراب ہوں گے اور آخر کار سپریشن ہو جائے گی اور اپنے حقوق میں سے کچھ نہ کچھ جانے دیا کرو کہ آلہ ظرف کبھی اپنا حق پورا پورا وصول نہیں کرتا اور یہ بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں کہ جس میں والدین اور اولاد میاں بی بی افسر اور ماتحت ہر تعلق کے اندر کچھ نہ کچھ سرفے نظر کرنا چاہیے تغافل برتنا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے اس سے انسان کے تعلقات کچھ گوار رہتے ہیں لیکن اگر انسان بہت زیادہ سٹریٹ فارورڈ ہو اور یہ کہنا کہ میں تو سچی سچی بات کروں گا اور ہر بات کا پورا پورا جواب اور حساب چاہیے تو پھر اس سے جو آپس کی محبتیں ہیں وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھائے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ امدہ سلوک کرنا بارک اللہ حفیقم میں یہی پر لیکچر ختم کرنا چاہوں گی آپ اگر کچھ کہنا چاہے تو آپ کہہ سکتے ہیں مسازد چی بہت ہی خوبصورت لیکچر تھا اور اس میں جو شوہر اور بیوی کے آپس کے جو ریلیشن ہے اس کے بارے میں جو بات کی گئی اس میں یہ ہے کہ جو تین چیزوں پر سٹریس کیا گیا وہ یہ ہے اللہ کا تقبہ اختیار کیا جائے اسی طرح تحفظ دیا جائے شوہر جو ہے بیوی کو تحفظ دینے والا ہو انکرٹیکشن دینے والا ہو انکرچ کرنے والا ہو فارگیونگ ہو یہ بہت ہی ایک خوبصورت بات ہے کہ اس ریلیشن میں انسان کو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب ہم حساب لینا شروع کر دیتے ہیں اور استازہ جی یہ بہت گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک اکلسٹے ملائی چاہتی ہیں اچھا بتاؤ یہ کیا کیا کہاں خرش کیا ایون کہ اگر منتلی جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کا بھی حساب لیا جاتا ہے تو یہ چیزیں واقعی انسان کے لیے بڑی ایک جدائی کا باعث بھی ہوتی ہیں دلوں میں انسان کے ایک دوسرے کے لیے وہ فیلنگ پھر نہیں رہتی استازہ یہ جو ہے نا کہ شوہر کی جس چیز پہ وہ ناراض ہوتا ہے اس کو پہلے سے ہی یعنی پتا ہو کہ یہ چیز نہیں کرنی پھر مطلب اکثر ہی ہوتا ہے کہ ہم پھر چھپکے کر رہے ہیں یا بتا کے نہیں کر رہے یا کوئی اس طرح کی چیز اب اس کو ذرا سا بھی پتا چل جائے تو پھر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر اعتماد ختم ہو جاتا ہے ایک اور چیز پہ جو جاتا ہے استازہ کہ آج کل جس سے قوالیٹی کا بہت زیادہ ہوتا ہے نا ہم شوہر کی کتنی اطاعت کریں مطلب اس میں وہ لوگ پیمانہ آکے میں بھی برک کر رہی وہ بھی برک کر رہے تو میں کتنی اطاعت کروں اس کی یہ چیز تو اطاعت تو ہر صورت ہے ہی نا چاہے اس میں کوئی اس کی تو بات نہیں آرہی ہے مرد کرنے سے اطاعت کم نہیں ہے جی شوہر جو ہے اگر ایک گلاب کا پھول بھی لے آتا ہے نا تو وہ بھی عورت کے لیے بڑی خوشی مطلب ایک ایسا ایکسپریس بہت سارے مرد نہیں کرتے ہیں نا لیکن اگر وہ کبھی پھول بھی لے آئے تو اس کو آپ اپریشیٹ کریں یہ نہیں کہیں کہ صرف یہ کیا لے آئے میرے لئے توفہ یہ کوئی توفہ تھوڑی ہے کوئی پٹیڈیل ہوتا ہے کوئی رنگ ہوتی لیکن اگر وہ آپ کے لیے پھول بھی لے رہا ہے نا تو اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے السلام علیکم چھوٹی سی بات ایک پوچھنا چاہوں گی میں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگی تو خیر ایجز گزر گئیں لیکن آج کل کے بھی سراؤنڈنگ میں بہت لوگوں کو میں بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ بڑی نراز ہوتی ہیں کہ ہزمن شادی کی ڈیٹ نہیں یاد رکھتے ورڈ دیار نہیں رکھتے یہ نہیں ہے وہ نہیں تو اب مجھے بڑی بیمانی لگتی ہیں یہ چیزیں ہو سکتا ہے میں اس ایج سپین کو کر چکی ہوں شاید ہو سکتا ہے مجھے بھی جوانی میں لگتی ہوں گی لیکن ان بچیوں کے لئے کچھ پیغام آپ دیں آپ دیکھیں کہ ساری مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مرد الگ جسم رکھتے ہیں الگ سوچ رکھتے ہیں الگ طرح سوچتے ہیں اور عورت کا جسم بائیلاجکل ڈیفرنس ہے اس میں وہ مختلف ہے اپنے حیعت کے تبار سے اللہ نے مرد کو اور کام کے لئے پیدا کیا ہے عورت کو کسی اور کام کے لئے پیدا کیا ہے اب مشکل یہ ہے نا کہ ہم عورتوں نے مرد بننے کے چکر میں یا مردوں کا مقابلہ کرنے کے چکر میں اپنے اوپر مشکل ڈال دی ہیں اور ہم مردوں والے کام کرنے شروع ہو گئے ہیں تاکہ ہم اپنا لوہا منوا سکیں تو عورت تو لوہے والی ہوتی نہیں اس کو تو نرب و نازک ہونا چاہیے اب یہ ہے کہ جب ہم ایک برابری کے اس پر آنا چاہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جاب کرنے کی وجہ سے وہ کہتی کہ میں اب اطاعت نہیں کروں گی تو جاب کوئی ریزن تو نہیں ہے اللہ کا حکم ٹالنے کے لئے جاب تو آپ اپنی خوشی سے کر رہی ہیں ہاں اللہ آپ کو حق دیتا ہے کہ شوہر کی رضا بندی سے آپ جاب کر رہی ہیں تو آپ بے شک گھر میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ کریں لیکن بات شوہر کی ماننی ہوگی اور جہاں وہ جانے کو پسند نہیں کرتا وہاں جائیں مت اور پھر یہ کہ نیکی کے کاموں میں اطاعت ہے اگر شوہر غلط بات کہتا ہے کوئی تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے لیکن یہ جو بات ہے یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا اصل میں عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی سوچ کا انداز ہی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ کئی چیزیں سوچ سکتی ہیں ملٹی ڈیمنشنل کیونکہ ان کا کام ایسا ایدھر سے بچہ رو رہا ہے اسے دھوڑ بھی پلا رہی ہیں باہر کون آیا ہے یعنی ان کا کام اس طرح کا ہے کہ جس کے وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا بنائے مردوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ون سائیڈیڈ ہوتا ہے ایک چیز کی طرف سوچتے اور اسی کے اوپر توجہ ہوتی ہے وہ ہزاروں چیزیں ایک وقت میں نہیں کٹھی کر سکتے اپنے ساتھ تو اس وجہ سے وہ ایسی ڈیٹس اور ایسے ٹائم اور ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتے پھر یہ بھی ہوتا ہے شادی سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی ہے وہ بھی ہماری طرح کیرنگ اور لونگ ہوتی ہیں اور پھر ہم اپنے شوہروں سے وہ لڑکیوں والی محبت ایکسپیک کرتے ہیں کہ جیسے میری دوست میں سے محبت کرتی تھی ویسی محبت مجھے شوہر سے چاہیے تو وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ تو مرد ہیں اس کی محبت کا انداز کچھ اور ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے اسی لئے میں نے جو پہلا نکتہ بیان کیا تھا وہ یہی کہ عورت خوشگوار زندگی کے لئے مرد کے مزاج کو سمجھے کہ اسے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا اسی طرح شوہر کے لئے بھی لازم ہے کہ بیوی کے مزاج کو سمجھے کہ کن باتوں پر یہ جلدی غصے میں آ جاتی ہے کن چیزوں سے جلدی خوش ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو کر لیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے کوئی یعنی کہ ہمارے اندر ایگو نہ ہو تو ان کاموں کو چھوٹے چھوٹے دوسروں کو خوش کرنے کے لئے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ ہم فرق نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ مردوں اور عورتوں میں فرق ہے ہم دعا کر لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و دلکا